انٹرنیشنل دہلی پبلک اسکول بانڈی پورا میں آج یک روزہ عظیم شان سیرت کانفرنس کا انقاد کیا گیا سیرت کانفرنس میں جلہ بانڈی پورا سمیت دیگر ازلہ سے مدوک کیے گئے معروف علماء دین نے شرکت کی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر روشنی ڈالی اور عوام و بچوں سے اتباع سنت اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی مدوک کیے گئے علماء کرام میں موپتی عادل صدیقی نے احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی عرب کے اس وقت کے دور اور اہنزرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوائی حسنہ کے ذریعے آفا کی پیغام کو دنیا بر میں فیلانے کے حوالے سے بھی روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیغمبر آکر زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور ہمیں بھی ان کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے بعد ازاں کانفرنس میں مولانا سعید عساق ناز کی قاسمی صاحب نے بھی رحمت اللی العالمین کی مبارک زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی کانفرنس کے دوران مدوک کیے گئے معروف علماء دین مفتی محمد سلطان نے بھی اپنے منفرد انداز میں قرآن پاک کی کئی آیات کی تفسیر کی روشنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر روشنی ڈالی کانفرنس میں دیگر کئی علماء کرام کے علاوہ انٹرنیشنل دہلی پبلک اسکول کے طلبان نے بھی تقریر و نات پیش کیے بعد ازاں ادارے کے چیئرمن فیاض احمد فیاض نے علماء دین و تشریف لانے والے مہمنان طلبہ اور منتظمین کا شکری آدھا کیا ہر سال کی طرح آج بھی یہ صیرت کانفرنس یہاں پہ منکت ہوئی جس میں کافی سارے بچوں نے حصہ لیا ما شاء اللہ میں مبارک باد اپنے پیرنٹس کو بھی دیتا ہوں جنہیں یہاں پہ تشریف لائے اور جو مولانا صاحب یہاں پہ تشریف لائے ان کا بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جنہیں ہمیں دین کے بارے میں کافی زیادہ معلوم مادی اور ہمارے بچوں کو دین پہ چلنے کی راہ بتائی میں شکر گزار ہوں ان اپنے اساتیزہ صاحبان کا بھی جنہیں اپنے بچوں کو کافی اچھے سے پریپر کیا تھا اور دین کے حوالے سے ان کو ٹاپکز دے تھے سوالات دے تھے اور اچھے پروگرامز دے تھے جنہیں یہاں پہ نشر کیے انہوں نے اس کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہی مقصد تھا اس ہمارے محفل کا دی ہیں اس دنیا میں اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے بچے یہی صیرت کانفرنس مناتے رہیں گے اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں یہ مولانا صاحب یہاں پہ آئے یہ بھی دعا گو ہیں ہمارے لئے کہ یہ بچے اور ہمارا پورے مسلم دنیا کہ ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ چلیں اور اچھی زندگی گزاریں دین کے حساب سے دعا گو ہم یہی ہیں کہ ہمیں بھی اچھی زندگی دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں